بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت الاکاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدین ای او بی آئی کی پینشن کیا عید الفطر سے پہلے مل سکتی ہے جس طرح باقی پینشنز کو مر رہی ہے اس حوالے سے اپوار نے کیا اقدامات کیے ہیں اور آپ کی پینشن کے ملنے کے کس قدر امکانات ہیں کہ آپ کو عید سے پہلے زفاہ پینشن مل جائے اس پر جو ہے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں ان احباب سے صدا ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ عید الفطر کی آمد آمد ہے اور غالباً ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تین مائی کو عید الفطر ہوگی اور عید الفطر کی چھٹیاں جو ہے وہ دو مائی سے پروبابلی شروع ہو رہی ہیں اور چار مائی تک جائیں گی یعنی دو تین اور چار یہ چھٹیوں کے حوالے سے تین دن ممکنہ طور پر یہی تین دن جو ہے وہ چھٹیوں کے ہوں گے اور اس حوالے سے جو اپوہ ہے ایو بی آئی پینشنز ویل فیر ایسوسییشن اپوہ ریجسٹر ان کے چیئرمین اسفر شمیم صاحب نے چیئرمین ایو بی آئی کو جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے اور جس کا عنوان ہے دس برسمنٹ آف پینشن بی فور عید ہالیڈے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیئر سر جو ہے آپ براہ کرام جو پینشن ہے بزرگوں کی وہ عید سے پہلے پہلے دے دیں چونکہ ممکنہ طور پر جو چھٹیاں ہیں وہ دو مائی سے شروع ہو کے چار مائی تک ہوں گی اور یہ پینشن کی جو دس برسمنٹ ہے یہ عید سے پہلے پہلے آپ کر دیں تو یہ اسفر شمیم صاحب کی طرف سے یہ چیئرمین اپوا کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے شاکیل احمد منگنی جو صاحب کو اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ پینشن جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے اب گورنمنٹہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے انہوں نے تمام سٹیٹ بینکہ پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ عید سے پہلے پہلے جو ہے پینشن جو ہے وہ پینشنز کو دے دی جائے اب اس میں چونکہ ایو بی آئی کے حوالے سے سپیسیفک نہیں کیا گیا اب آل پینشنز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اب آل پینشنز میں انکلوڈنگ تو ہوتے ہیں ایو بی آئی پینشنز بھی شامل ہوتے ہیں لیکن چونکہ عمومی طور پہ ایو بی آئی کا ایک علیہ دا سیٹ اپ ہے علیہ دا ادارہ ہے اس لئے اس کا گورنمنٹ سیکٹر میں ان کو لایا نہیں جاتا یہ پریویٹ سیکٹر کے پینشنز ہیں اس لئے عمومی طور پہ اس کو علیہ دا ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اصفر شمیم صاحب نے بہترین کام یہ کیا کہ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے یہ مطالبہ کر دیا ڈسپرسمنٹ کا کہ عید سے پہلے پہلے جو ہے وہ پینشن ان کو دے دی جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ تیس اپریل تک یہ پینشن جو ہے وہ دے دی جائے تاکہ تیس اپریل تک اگر ان کو پینشن مل گئی تو یہ اپنے جو اخراجات وغیرہ ہے پینشنز وہ کر سکیں گے گورنمنٹ کی پالیسی اس پر واضح ہے گورنمنٹ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اس سے پہلے پہلے پینشن جو ہے وہ مل جانی چاہیے چونکہ اگر یکم کو جو ہے ان کو یکم مئی چھٹی کا دن ہوگا یہ ہمیں مزدور ہے آپ کا اپنا دن ہے آپ کو پتا ہے اب یکم مئی جو ہے اس کی بھی چھٹی دو مئی تین مئی چار مئی تک ایدین چلی جائے گی اید وغیرہ کی چھٹی ہو جائے گی تو اس لیے پینشن کی جو ڈسبرسمنٹ ہے اس کا مناسب ٹائم جو ہے وہ تیس اپریل ہی بنتا ہے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ تیس اپریل سے بھی اگر دو دن پہلے مل جائے تو وہ اور زیادہ اچھا ہے لیکن تیس اپریل کو تو کمس کا ملنی ہی چاہیے تو چیئرمین شکیل احمد منگنیجو صاحب اور ساجد حسین توری صاحب جو کہ نئے وزیر ہیں اور سیس پاکستانیوں کے ان سے ریکنسٹ ہے کہ ای او بی ای کی جو پینشن ہے یہ اید سے پہلے تیس اپریل دو دار بائیس کو جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے تاکہ بزرگ پینشنز جو ہے وہ اپنا اید کا جو اخراجات وغیرہ ہے وہ جہاں چاہے جس جگہ چاہے وہ بخوشی کر سکے موسیقی